بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین ہماری گفتگو کفایت العصول حصہ سوم میں وبہی مقصد سابع کے بارے میں مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں تھا پھر اصول عملیہ میں ہم تنبیہات پڑھ رہے تھے ایک تنبیہ ہم پڑھ چکے جس میں یہ تھا کہ جو مشکوک کچھ چیز ہے یعنی جس چیز کے بارے میں علم اجمالی آیا ہے اگر شبہ تحریمیہ ہو لیکن ہم مستر ہو جائیں کہ اس کے بعد اطراف کو انجام دینا ہے یعنی شبہ وجوبیہ ہو ہم مستر ہو جائیں کہ بعد اطراف کو ترک کرنا ہے تو اضطرار کے بعد کیا وہ تکلیف باقی رہتی ہے یا باقی نہیں رہتی تو وہ پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے کہ وہ تکلیف پھر باقی نہیں رہتی آج آپ دوسری تنبیہ پڑھیں گے اور تیسری تنبیہ بھی انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے تو دوسری تنبیہ اس حوالے سے ہے کہ بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے اطراف ہیں جو ہمارے مبتلا ہونے سے ہی خارج ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دو برطنوں میں سے ایک برطن نجس ہے لیکن ان دو میں سے ایک میرے گھر میں ہے اور دوسرا جو ہے فرض کریں کہ جناب وہ کہاں پر ہے افغانستان میں ہے اب مجھے یقین ہے کہ افغانستان والے برطن کو مرتقب نہیں ہو سکتا اس کا میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہوں تو اب یہاں پر کیا ہم کہیں گے کہ احتیاط کرنا واجب ہے کہ یہاں پر قطعن احتیاط کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ احتیاط وہاں پر وجوب کا حکم رکھتا ہے جو میرے چیز سامنے ہو یعنی میں اس کو انجام دے سکتا ہوں اگر واجب ہے تو اور اگر حرام ہے تو میں اسے ترک کر سکتا ہوں یا مثلا جو کہا ہے مجھے پتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کو نجات دینا واجب ہے لیکن وہ پاکستان میں ہے یا کسی باہر کے ملک میں ہے تو اب یہ ویسے تو وجوب کا ہے لیکن اب کیونکہ وہ محل افتلا نہیں ہے تو یہاں پر بھی احتیاط جاری نہیں ہوگا تو یہ ہے دوسری تنبیح اور تیسری تنبیح جو ہے وہ اس حوالے سے تھی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط کرنے میں ضرر اور حرج لازم آتا ہے تو اس صورت میں بھی احتیاط کرنا ضروری نہیں کیونکہ اگر ہم تمام اطراف کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور تو ایک برطن نجاتے ہزار برطنوں میں تو اس میں تو لازمی ہے اس طرح حرج لازم آتا ہے کہ ہم ہزار برطن سے ہی پرہیز کریں یا مثلا ہمارے ملک میں کسی ایک ہوتل پہ نجس گوشت بکتا ہے اب ہم اس سے کیسے پرہیز کریں گے بھائی اب پتہ نہیں ہم نے چار صوبے ہیں اور انشاءاللہ بلتستان گلگت بھی صوبہ ہو جائے گا یا ہو گیا ہے تو اس حوالے سے کہتے ہیں جہاں پر ہمیں جو ہے کہ ضرر اور حرج ہو وہاں پر بھی احتیاط کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں دوسری بھائی دوسری کیا یعنی تنبیح ثانی دوسری جو کہہ وہ تنبیح ثانی ہے خوٹ اس ثانی سے پہلے تنبیح کو آپ کو ذہن میں رکھیں خب کیا ہے بھائی ثانی میں انہو بتحقیق شانی یہ ہے لما کاننہیو انشاء جب کسی چیز کے بارے میں نہیں آئے انما ہوا بتحقیق وہ نہیں لے اجلے اس خاطر آئی ہے انیسر دائین للمکلف تاکہ یہ نہیں مکلف صاحب کو دعوت کرے اس کو بلائے کس کی طرف نہوہ ترکے ہی کہ آپ اس شئے کو ترک کریں آپ اس چیز کو انجام نہ دے خوب یہ تو نہیں والی صورت میں ہے تو آپ اس چیز کو جو کہا ہے انجام نہیں دے سکتے ہیں آپ اس چیز کو ترک کریں خوب تو اب جب نہیں اس طریقے سے آئی ہے کہ آپ اس چیز کو ترک کریں تو پھر یہ اس لیے ہے کہ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَعِنْ آخَرْ اگر مکلف کے لیے کوئی اور دائی نہیں ہے کس کے لیے غیر نہیں اس نہیں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہاں پر شاید یہ لائقات کا لفظ جو ہے کیا ہے وہ میرے کتابیں نہیں ہیں خوب تو کہتے ہیں اور کوئی دائی نہیں ہے صرف اور صرف یہ نہیں ہی اس انسان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس کام کو ترک کریں وَلَا يَكَادُ وَلَا يَكُونَ وَذَلِقَ اور کہتے ہیں یہ نہیں کام نہیں کرے گی اللہ سوائے اس مورد کے فِمَا يُمْكِنْ عادتاً ابتلاہو عادتاً یعنی عام طور پر یعنی بظاہر جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص یہ مکلف اس کام میں مبتلاہ ہو سکتا ہے خوب اگر نہیں اس کو نہ آئے خوب وَأَمَّا مَا لَا ابتلاہ بِهِ لیکن وہ کام کہ جس میں یہ مبتلاہ ہی نہیں ہو سکے گا بِحَسَ بِحَا ہا کی دے مل جائے گی عادت کی طرف یعنی عام جو ہمارا ماحول معاشرہ ہے یا اقلن یا عرفن یہ اس میں مبتلاہ نہیں ہو سکتا فَلَيْسَ لِنَّهِ اَنْهُ تو پھر اس کام کے بارے میں اگر نہیں آئے تو اس نہیں کہ کوئی بھی یعنی حیثیت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصلاً بِلْكُل یعنی کیا یعنی مولا پھر ہمیں اسے نہیں نہیں کرتا اگر مولا نہیں کرے گا تو پھر شاید مولا حکیم نہ ہو ضرورت یہ بات بلکل واضح ہے کونسی انہو کہ یہ نہیں بلا فائدت بغیر کسی فائدے کے ہے وَلَا تَعِلَ تَعِل کو بھی یہاں فائدہ کی معنی میں لے ویسے تو تَعِل تَعِل کی معنی میں بھی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں بَلْيَكُنُ مِن قَبِيلِ طَلَبِ الحاصل بلکہ یہ نہیں کرنا ایسے ہے جیسے کہ آپ ایک حاصل شدہ چیز کو حاصل کرتے ہیں اور تحصیل حاصل جو کہہ وہ محال ہے کیوں بھائی تحصیل حاصل اس لئے کہ ویسے ہی میں اس کا مرتقب نہیں ہو رہا ہوں قَانَ الْعِبْتْلَاؤُ تو مُبْتْلَا ہونا اس کام میں بِجَمِعِ الْأَطْرَافِ بھائی تمام اس کے افراد کو تمام اس کے پہلو کو مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ یہ ایسی شرط ہے جو ضروری ہے فی تأثیر العلم تاکہ علم اجمالی اثر کرے اور ہم پر احتیاط مثلن واجب کر سکے فَإِنَّهُ بِدُّ نَهِ فَإِنَّهُ بِتَحْقِق شان یہ ہے بِدُّ نَهِ جب ہم مبتلا نہیں ہوں گے بِدُّ نَهِ کی ضمیر ابتلا کی طرف پلٹائیں جب ہم اس میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے تو فِرْ لَا عِلْمًا فِرْتُو گویا کہ ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے بِتَكْلِیفٍ فِعْلِ کہ ہم پر کوئی بِالْفِعْلِ تَكْلِف اور ذمینداری ہے لِهْتَمَالِ تَعَلُّقِ خِتَاب احتمال ہے کہ خطاب کا تعلق ہو بِمَا ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ لا ابتلا بھی جس کے ساتھ ہمارا کوئی ابتلا نہیں ہوگا ہم جس میں مبتلا نہیں ہوں گے خب اب یہ اتنا بیان ہو گیا من ہو یعنی یہ جو ہم نے بات ذکر کی ہے خب اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے انقدہ یہ واضح ہو گیا کہ اِنَّ الْمِلَاكَ فِي الْعِبْتَلَاء بتحقیق مئیار جو مبتلا ہونے کے بارے میں آیا ہے المصحح وہ ابتلا جو صحیح کرتا ہے لِفِعْلِيَةِ زَجْر تاکہ اس من ہی انہو سے ہمیں روکا جائے وَإِنْقِدَاہِ طَلَبِ تَرْكِهِ اور یہ واضح ہو جائے کہ ہم سے طلب کیا گیا ہے کہ اس کام کو ترک کریں فِي نَفْسِ الْمَوْلَا فِعْلًا فِي نَفْسِ الْمَوْلَا یعنی مولا کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو جو ہے کہا ہے ترک کریں اس لئے اس سے نہیں کرتا ہے ہوا یہ ہوا یعنی ملاک کیا ہے مَا اِذَا صَحْدَائِ الْفِعْلِهِ جب اس مکلف کے ذہن میں کوئی دعوت دیتا ہو اس کام کی طرف فِي نَفْسِ الْعَبْد عبد کے نفس میں ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں تو اس صورت میں مولا جو ہے کہا ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ اس کام کو خبردار انجام نہیں دینا مَا اِطْلَائِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَالِ جب میں تو اطلائی کی ضمیر کہوں گا کہ جناب جو ہے کہا ہے مولا کی طرف وہ پلٹائیں ٹھیک ہے کہ جب مولا کو اطلع ہے یا ہم یوں کہیں کہ جب عبد کو اطلع ہے کہ اگر نہیں نہیں ہوگی تو میں اس کام کا جو ہے کہا ہے وہ مرتقب ہو جاؤں گا تو ایسی صورتحال میں کیا ہے ہمیں نہیں کی جا سکتی ہے ولو شک فی ذالک لیکن اگر شک کیا جائے کس بات میں کہ آیا اس مکلف کے ذہن میں کوئی دائی ہے یا کوئی دائی نہیں ہے تو کان المرجہ والبراءتو پھر یہاں پر رجوع کیا جائے گا براءت کی طرف نہ کہ وجوب احتیاط کی طرف لعدم القطع بالاشتغال اس لئے کہ احتیاط وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا ذمہ مشغول ہے اور یہاں پر ہمارا ذمہ کے مشغول ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے لا اطلاق الخطاب ہم یہاں پر اطلاق خطاب کی طرف نظر نہیں کریں گے کہ خطاب مطلق ہے کہ آپ مبتلا بے ہوں اس مسئلے میں یا مبتلا نہ ہوں آپ کے لئے یہ جو ہے کہا ہے احتیاط کرنا ہے ضرورت ہے فرماتے ہیں یہ بالکل واضح ہے انہو لا مجال بتحقی کوئی گنجائش نہیں ہے کس کے لئے لتشبس بھی کہ ہم چپکیں اس اطلاق کے ساتھ پھر مقدمات حکمت کو بھی ڈوڑتے رہیں اللہ ہاں ایک صورت میں ممکن ہے کہ ہم اطلاق کے ساتھ تمسو کریں فی مائلہ شک فی تقید بیشائین جب ہمیں شک ہو کہ اے اس تکلیف میں کسی چیز کی کوئی قید ہے یا نہیں تو وہاں اطلاق کی اس طرف ہم رجوع کریں گے باد الفراق ان صحت الاطلاق جب ہم فارق ہو جائیں کہ بھائی اطلاق صحیح ہے بدون ہی اس مشکوک کے علاوہ خوب تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہم اطلاق کے ساتھ رجوع کریں گے لا وہاں اطلاق کے ساتھ ہم رجوع نہیں کریں گے فی ما شک فی اے اعتبارہی جہاں پر ہمیں شک ہے فی اے اعتبارہی یعنی اس اطلاق کے صحت میں تو وہاں پر ہم جاری نہیں کریں گے تعمل فرماتے ہیں آپ غور کریں لعلق تعارف شاید پہچان جائیں اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اگر چاہے ارسالے سو تیسری تنبیہ کی طرف انہو قد رفت بتحقیق آپ پہ پہچان چکے ہیں خوب کیا پہچان چکے ہیں انہو ما فعلیت تکلیف المعلوم بتحقیق جب وہ تکلیف معلوم وہ ذمہ داری جو ہمیں معلوم ہے وہ فعلیت رکھ چکی ہے تو اب اس صورت میں لا تفاوت کوئی فرق نہیں ہے بین ان تکون اطرافہو اس معلوم کے اطراف چاہے محصورہ ہوں یعنی اس کے عدد قلیل میں مثلاً جو ہے کہہے پچاس میں سے کوئی ایک وَأَنْتَكُونَ غیر محصورہ یا کوئی فرق نہیں ہے کہ اس معلوم کے اطراف جو ہے کہہے غیر محصورہ ہوں اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اگر ہمارے لئے واضح ہو گیا کہ اشارے ہمیں احتیاط کا کہتا ہے تو پھر ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا خوب پھر فرماتے ہیں نعم جیہاں رُبَّمَا يَكُونُ قَسْرَتُ الْأَطْرَاف کبھی کبھی اطراف کا قسرت کے ساتھ ہونا فی مورد دن کسی مورد میں یہ کیا ہوتا ہے جناب موجبتن یہ سبب بنتا ہے لِأُسْرِ مُوافَقَتِهِ کہ ہم اس کے جو ہے کہہے وہ موافقت نہ کر سکیں کہوں اسی الْقَتْئِيَّ مُوافِقَتْ قَتْئِيَّ بِعِجْتَنَا بِقُلِّحَ شُبْهِ تَحْرِمِ میں ہم سب سے پرہد کر یہ نہیں ہو سکتا او ارتقاب ہی یا ہم جو ہے کہہے شبہ وجوبیہ میں سب کو انجام نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے جو ہے کہہے جناب پریشانی کا سبب بنتا ہے تو اس صورت حال میں جو ہے کہہے اس میں ضرر آ سکتا ہے فیہا جناب اس افراد میں ان میں او غیرہ ما یا اسر اور ضرر کے علاوہ اور کوئی پریشانی ہو مما ایسی پریشانی ہو لا يكونو ما تکلیف و فعلی جس کے ساتھ وہ تکلیف و فعلی نہیں ہوگی خب بأسن بأسن وجوب میں ہوگا یعنی ابھارنے کے لئے او زجرن روکنے کے لئے فعلن ابھی ہمیں امر کرے مولا یا ابھی ہمیں روکے و لئیس بے موجے بتن لذالک فی غیرہی اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے بے موجے بتن لذالک کوئی ایسی چیز جو سبب بنے جناب امر اور زجر کا فی غیرہی غیرہی کی ضمیر کہا جائے گی جناب جہاں بر اسرہ اور حرج نہ ہو کما ان نفسہ جیسے کہ خود یہ معافقت قطعیہ ربما تکونو موجے بتن لذالک یہ خود سبب بنتی ہے اسر کا ولو کانت قلیلتن اگرچہ افراد کم ہی کیوں نہ ہو فی مورد آخر کسی جو ہے کہہ دوسرے مورد میں مثلا ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے کہ ہوتل ہی مثلا پچاس ہیں ہمیں پتہ ہے ایک اس میں سے کوئی حرام گوشت بیشتا ہے تو پچاس محدود ہیں لیکن ہم مجبور ہیں کہ جائیں تو اس صورت میں بھی تکلیف فیلی نہیں ہوگی پس ضروری ہے من ملاحظت زاکر کہ ہم اسر اور ضرر کا ملاحظہ کریں الموجب جو سبب بنتا ہے لرفع فیلیت تکلیف کہ پھر وہ تکلیف ہم پر یہ کہہ فیلیت نہ رکھتی ہو المعلوم بالاجمال وہ تکلیف جو اجمالا ہمیں معلوم ہوئی ہے اور پھر ہمیں پریشانی ہوتے کہ یہ تکلیف یا اس مورد میں ہے یا اس مورد میں نہیں ہے یکون یا یوں کہیں کہ وہ چیز جو تکلیف کو ختم کرتی ہے جیسے اسر ہے اسر مشکوک کے اطراف اور افراد زیادہ ہیں اور پھر اس بات کو ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقع ہے یا جو تکلیف آئی ہے ما ایت مرتبت من کسرت کون سی صورت میں کسرت والی ہمارے لئے سبب زحمت ہے اور اسر ہے اور کون سی صورت میں قلت والی ہمارے لئے جو کیا ہے زحمت کا سبب ہے کما لا یخفہ جیسے کہ کہتے ہیں یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے تو یہ تشخیص ہمیں دینی ہے ولو شک اگر شک کیا جائے فی اروز الموجب کیا ہے یا کوئی ایسی چیز عارض ہوئی ہے جو اس تکلیف کو ختم کرے یا کوئی ایسی چیز نہیں آئی فالمتبع تو وہ چیز جس کی پیروی کی جائے گی وہ کیا ہے جناب وَا اطلاق و دلیل تکلیف وہ ہم تکلیف کے دلیل کے اطلاق کو دیکھیں گے لَوْقَانَ اگر وہاں پر کوئی اطلاق موجود ہے خوب وَاِلَّا لیکن اگر کوئی اطلاق نہیں ہے فَلْبَرَعَتُو تو پھر ہمیں براعت کی طرف جانا ہوگا کیوں لِعَجْلِ شَكْ کے فِي تَكْلِفِ الفِعْلِی اس لیے کہ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا کوئی تکلیف فِعْلِی موجود ہے یا کوئی تکلیف فِعْلِی موجود نہیں ہے حَذَا ہوا حَقُّ الْقَوْلِ فِي الْمَقَام مُسَنِّف کی نظر میں حق یہی ہے کہ ہم براعت کو جاری کریں گے وَمَا كِيلَ فِي ذَبْتِ الْمَحْصُور وَغَيْرِ ہی فِر ظاہراً یہ شیخ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی محصور میں احتیاط کرنا غیر محصور میں احتیاط نہیں کرنا فرماتے ہیں جو ایک ذابطہ اور قانون بتایا گیا ہے کہ محصور کا یہ ذابطہ ہے غیر محصور کا یہ ذابطہ فرماتے ہیں لَا يَخْلُو مِنَ الْجَزَافِ یہ فضول باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ کتاب مختصر ہے وَلِلْ کلام تفصیلن لَا يَسَأُهُ شَرْح خُبْ تو یہ پھر جو ہے کہا ہے حاشے میں کوئی عبارت تھی باقی کفایہ کی عبارت جذاب تک تھی اس میں فضول باتیں تو کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذابطہ نہیں ہے رسول اللہ لَا محمدی وَعَلِ محمد